اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی خریہ سے الحمدللہ جی ہم بھی خریہ سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بندی مسالہ بندی تو ہم نے بہت کھائی ہوگی لیکن آج ہم نیو سٹائل سے بنانے جا رہے ہیں آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم آج بندی بنانے جا رہے ہیں یہ درمیانے سائز تھی کیونکہ میری بندی تکریباً ہے چھوٹی چھوٹی تھی اب میں اس میں ڈار دیں گے ہلڈی پورڈر اس میں تھوڑا ساب جائے گا لال مرچ پورڈر تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے دنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ہے یہ دنیا اور زیرہ دونوں بریق پیسے ہوئے تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے اس کے حصے زائی کا نمک اور تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے اب بیسن یہ بیسن ہم اس طرح ہے اس میں ایک چمچ تقریباً ڈالیں گے اس طرح ہلکا ہلکا ڈالیں گے سہا ساتھ ہم اس کو ہلائیں گے بھی اس طرح یہ اچھی طرح سے ایک دوسری ایک سے ساری بندیوں کو بیسن اچھے طریقے سے لگ جائے اس طرح سے ہم اس کو اگر آپ کو لگیا کہ بھی بیسن کام ہے تو آپ اور بھی زیادہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ کافی لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں دو ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے سرکا یہ دیکھیں سرکے کو ہم تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے ہلا ہلا کہ اس کے اوپر ڈالیں گے اس لیے کہ یہ بیسن کہیں ایک جہاں پہ بیسن کو نہ لگ جائیں اس میں سارا کمال یہ دیکھیں بلیو کے جو ہم نے بیسن لگایا یہ سارا کمال اور سارا ٹیسٹ ہل جیسن کا ہے اور یہ ایک نیو سٹائل ہے آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے بینڈی بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی کڑائی چولے پر چڑھا دی اس میں ہم دھا رہے ہیں آئل ہم میں اس میں ڈالوں گی زیرہ زیرہ کو تھوڑا سا کڑکاتے ہیں پھر میں اس میں ڈالیں گے اپنا پیاز اور مسالہ پناتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے پیاز اس میں ڈال لیا ہے پیاز کو تھوڑا سا برون کرتے ہیں برون نہیں زیادہ کرنا اس کو ہلکا سا پینک ہی کرنا ہے پھر ہم اس میں مسالہ آئیت کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں پساند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو ہماری کیسی لوگی آج کی رکھیں یہ دیکھیں جی پیاز کا پانی تقریبا سارا خوشک ہو چکا ہے پیاز خوشک ہو گیا اور لائک ٹھنک ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ ادرک لسن کے پیسٹ کا یہ رہی ادرک لسن کا پیسٹ اور ہم اس میں ڈالیں گے ساتھی ہری میرچ کا پیسٹ ماشاءاللہ سے یہ بہت پیاری اور بہت بھی ایزی تی ریسپی ہے ضرور بنائیں ہم اس میں ڈالیں 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 یہ اس کی بنائی میں ہیں یہ اس کا ماہ then Technology بھی اسence مثالیہ کی بنائی جا simplify ہے اس کے مسالے کی بنائی دندریں میں因ر دو اور تمام ٹھنک نہڑ داریں چونکہ میں ڈالیں 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 ہوں امدی ایک بDr Madrid میں اس میں ڈال رہی ہے چھوٹا 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 ٹکڑے کی ہے داری مسالے میں اس سے بہت اچھا ہے اس کا فلیور اور ذائقہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے لان مرچ کا پورڈر احلی پورڈر وہ اس مسالے کے لئے بنڈیو کو ہم نے لگا کر رکھا ہوا ہے یہ اس میں ذائقہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس لئے ذرا اچھے سے اس کو بھونکے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ تقریبا اچھے سے بھون چکا اب ہم اس میں تھوڑا سا چھٹا لگائیں گے پانی کا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ پانی اس میں ڈالا تھا وہ پانی بلکل خوشک ہو چکا اب اس میں گی چھوڑ دیا اب ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا اس کو میں اتارتی ہوں اور آپ کو دکھاتے کہ کیسے ہم بنڈی فرائی کرتے ہیں اب ہم اس میں اپنے فرائی بان میں آئل ڈالتے ہیں بنڈیوں کو فرائی کرنے کے لئے یہ تیل پہلے گرم ہو جائے گرم ہو گیا میں اس میں بنڈی دا رہی ہوں اب ہم بنڈیوں کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس لئے کہ یہ جاننا جائیں اس طرح یہ سمے سے ہم نکال رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس کو دو منٹ اسی طرح پڑی رہنے دینا اس کو ملانا نہیں اس لئے کہ یہ نیچے والی بھی لی جائے وہ اچھی طرح فرائی ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہماری بنڈی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے تقریبا ساری یہ دار گرین ہو گئی ہے تھوڑا سا اس طرح کا پیلا پیلا کلر ہو گا تو ہماری بنڈی بلکل تیارا جائے ہیں یہ صرف ایک سے دور منٹ لگنے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہماری بنڈی بلکل جائے میں چاہیے تھی بیسی فرائی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے مسالے میں کیسے دار گئے ہیں یہ دیکھیں یہ مرہ مسالہ اور اب ہم اس میں یہ سارا بندی اس طرح اس میں دار گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس میں آئل بھی بہت کم دالا تھا اور پیاز میں بھی آئل بہت کم تھا اور یہ دیکھیں ہمارا جو اس کو ہم نے لگایا تھا بیسن وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے بن چکا ہے اور اس کا سارا کچھاپان ختم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بندی آج کی ریسپی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے بنی ہے اور آپ بھی ضرور اس کو پرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہاں اس میں ڈالتے ہیں دنیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کے رضوح میں آپ کے عمر میں آپ کی صحت میں آپ کے کاروبار میں آپ کے دنیا آخرت میں برکہ ڈال لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ